اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا جی آج میں آپ کو ٹراؤزر پر ڈیزائن بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اور آپ گھر میں بیٹھ کے آسانی سے جی ڈیزائن خود بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹراؤزر ہے آپ نے پانچے پر ڈیزائن بنانا ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کر کے ٹھیک ہے ٹراؤزر کا جو ڈیزائن ہے اس کے لیے ہمیں کپڑا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم کپڑا لیں گے کمیز کی سائیڈوں سے جو ایکسٹرا کپڑا نکلتا ہے ہم وہ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کمیز کی سائیڈ سے جو بارڈر ہوتا ہے کمیز کی لیندھ کو زیادہ کرنے کے لیے اگر کمیز کی لیندھ ویسے بھی زیادہ ہے تو آپ اس کو کسی اور کام کے لیے جوز کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے آپ نے یہ پٹی نکال لینی ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک انچ کی ہے اور لمبائی تو ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے یہ اس طرح کی دو تین پٹیاں آپ نکال لیں اور اس کو آپ نے اس طرح سے ایک سائٹ سے فولڈ کرنا ہے دوسری سائٹ سے بھی فولڈ کر کے آپ اس کو ڈبل کر لیں یہ دیکھیں سائٹ پہ آپ نے اس لائل لگا دینی ہے اور اس کو اپنے پٹی کی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس سائٹ سے بھی فولڈ اور دوسری سائٹ سے بھی کر کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کنارے پہ آپ نے اس کے اس لائل لگا دینی ہے یہ دیکھیں ہیں اس طرح سے یہ میری ویڈیوز تھوڑی سی لانگ ہو جاتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز سکھاؤں یہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پریس کر لینا ہے اب اس طرح سے پوری پٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو تین انچ کے حساب سے آپ نے ان پٹی کٹنگ کر کے آپ نے اس طرح سے پٹیاں بنا لینا ہے چھوٹی چھوٹی اور یہ جو ہمیں شلوار سے ایکسٹر پیس ملا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ نے اس طرح سے ڈوری بنا لینا ہے یہ ڈوری آپ نے تقریباً دو پانچوں کے حساب سے بنانی ہے اگر آپ کا پانچہ سات انچ ہے تو آپ کو چودہ انچ ایک پانچے کے لیے چاہیے ہوگی اور چودہ دوسرے کے لیے ٹھیک ہے یہ ڈوری جو ہے یہ اپنے ایک پیچ لے لینا ہے جتنا آپ کا پانچہ ہے اتنا آپ نے پیچ لے لینا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے ڈبل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈبل کر کے آپ نے اس کا سینٹر بنا لینا ہے سینٹر بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ والی پٹیاں لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ایک کے بعد ایک پٹی آپ نے اس کے اوپر بلکل سینٹر میں سلائی کر کے لگانی ہے ٹھیک ہے اور پٹی کے درمیان ایک پٹی سے دوسری کے درمیان بلکل بھی فاصلہ نہیں رکھنا آپ نے بلکل جوڑ کے لگانی ہے اوپر نیچے بھی نہ آئی لیکن یہ ہے کہ بلکل ساتھ کر کے آپ نے اس کے سلائی کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ پٹیاں لگا دینی ہے اس کے اوپر یہ ٹھیک ہے یہ کچھ اس شیپ میں ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہ آپ کا فرسٹ ٹیپ ہے دیزائن کا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں بلکل بھی فاصلہ نہیں ہے یہ اس طرح سے اچھا جی اب اسی پٹی کے سینٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوری لگانی ہے یہ جو ہم نے ٹاؤزر کے کپڑے کی دوری بنائی ہے یہ آپ نے اسی دیزائن کے یہ جو پٹی کا سینٹر ہے جہاں پہ ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے اس کے اوپر رہ کے آپ نے اس طرح سے سلائی لگا دینی ہے تھوڑا سا آپ نے اپنے دوری کو کھینچ کے رکھنا ہے چھو نٹ نہ پڑے ڈیلا نہ ہو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اس شیپ میں آ جائے گا یہ آپ کا ہو گیا دوسرا سٹیپ اب یہاں سے آپ نے ڈیزائن بنانا ہے مین سٹیپ جو ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح سے ایک سائیڈ کو ادھر اور ایک کو اس سائیڈ پہ کر کے آپ نے یہ ڈیزائن بنانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح سے اس کو ڈبل کرتے ہوئے اس کی پر سلائی لگا دینی ہے یہ آپ یہ دیکھیں نیکس ٹیپ میں آپ کو اس کی جو ہے ڈیزائننگ کا اسے سمجھا جائے گی یہ دیکھیں اب یہ آپ نے اس سائیڈ پہ جو ہم نے اس سائیڈ پہ کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا اب یہ کپڑا ہمیں در لگا کہ اس کو سلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک ڈیزائن بنتا جائے گا تھوڑا ٹائم لیتا ہے لیکن یہ ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے اور ایزی بھی ہے مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پوری جو ہے وہ ایک پانچے کا ڈیزائن آپ نے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو آپ نے اس کو آپ نے ڈبل گار کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جتنا اپنی نیچے سے پانچہ رکھنا ہے اتنا آپ فولڈ کر لیں اس کے حساب سے یہ دیکھیں ہاف انچ یہاں سے اس طرح سے پھر ایسے اوپر کی طرح یہ آپ کا پانچہ آ گیا اب یہاں سے آپ نے اوپر دو انچ دو ڈھائی انچ لینا ہے اس کی آپ نے کٹنگ کر دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ جب فولڈ کریں گے کپڑا اور اوپر آپ جب ایکسٹرا کپڑا کریں گے تو یہ آپ کے پاس سے کربن پانچ انچ آپ نے یہ کپڑا جو ہے نشان لگا کے کٹ لینا ہے اس کٹنگ کے اندر سنٹر میں جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن آئے گا اب ایک نچلے جو پانچے کا پیس ہے وہ آپ نچلے پانچے کے اندر ہی رکھیں اس کو سائیڈ پہ کر دیں اب یہ جو پانچہ ہے اور یہ جو اس کا پیس ہے اس کے سنٹر میں آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے ڈیزائن جو من نے بنایا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے جوڑنا ہے یہ کچھ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے ایکسٹر پیس نکال دینا جتنی ہم نے سلائے لگائی اس سے ایک پاؤں کے فاصلے سے ایکسٹر پیس نکال دیں یہ اس طرح سے آپ کے پاس نیٹ شیپ آ جائے گی دوسری سائیڈ بھی آپ اسی طرح سے کٹنگ کر لیں اب اس کا سنٹر اور پانچے کا سنٹر آپ دیکھ لیں اس پانچے کے سنٹر کو آپ ساتھ ملاتے ہوئے پانچے کا دونوں سائیڈ پر نکال آئے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کے پر سلائے لگانی ہے یہ میں نے پیج جو بنایا ہے یہ جو یہ ہم نے پانچے کے حساب سے بنایا ہے جتنا ہمیں پانچے چاہیئے تھا ایکسٹر ڈیزائن ہم نے نہیں بنایا کیونکہ وہ اندر سلائی میں چلا جائے گا یہ ایک سائیڈ پہ بھی آپ نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے اب جو پانچے کا نچلی سائیڈ جو ہوگی وہ بھی آپ نے اسی طرح سے ٹھیک ہے ڈیزائن کو اس کے اوپر جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ نچلا حصہ جو ہم نے کٹ کیا تھا پانچ انچ کا اس کو اپنے اس طرح سے رکھ نا ہے اور جتنا کبڑا آپ نے ٹراؤزر کا اوپر سے چھوڑا تھا اتنا ہی آپ نے اس پیس کا بھی چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے برابر کر کتنا پیس چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی سلائی لگانی ہے جو ڈیزائن کے لئے سلائی پیچ پر لگی ہوئی تھی اس سے اپنے ایک پاؤں کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے لگانا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیزائن کا مطلب ایکسٹرا کپڑانی چاہیے ہوگا چھوٹے بلاکس بنیں تو وہ چھوٹا چھوٹا ڈیزائن زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بلاکس بنیں جتنی پٹی ہم نے بنائی ہے ہمیں بلاکس چاہیے تھے اب یہ آپ نے دونوں سائیڈوں پر سلائل لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے جو پانچ انچ کا جو ٹکڑا ہے اس کو آپ نے فولڈ کر کے اندر کی طرف پانچ بنا لینا ہے یہ ایک سلائل فولڈ کر لیا تھا پیچ بھی نکال دیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں یہ بھی آپ نکال دیں اب یہ دیکھیں یہ پائپنگ جو بچ کی تھی یہ ہم اس کو یہاں پہ لگائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے ایک سٹرا کپرا پائپنگ کا آپ نے اس طرح سے فولڈ کر اس کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے ٹراؤزر کی فٹنگ اپنے حساب سے کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح سے اس کے پر آکے اوپر سے آپ نے اس کو سلائی کر کے اس کی فٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس فائنل لک ہے اس کی یہ سکھانے کیلئے فیلحال ایک ہی پانچہ تیار کیا ہے اب دوسرا پانچہ تیار کر میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی اس کے بعد میں آپ کو اس ٹراؤزر پر الاسٹک لگانے کا طریقہ سکھاؤں گی کہ ٹراؤزر میں الاسٹک کیسے ڈالی جاتی ہے یہ شرٹ دیکھیں یہ میں اس سارا کچھ سکھا چکی اس کا گلہ بنانا بازو کا ڈیزائن لیس اور پائپنگ وہ ہر لگانے یہ میں نے سب آپ پچھلی ویڈیوز میں سکھایا ہے یہ دیکھیں پورا سوٹ انشاءاللہ جب مکمل ہوگا تو میں آپ کو پورے سوٹ کی فل ویڈیو آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگیا سبردست ٹھیک ہے اب اچھا جی اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹراؤزر کی جو ہے وہ آپ کو الاسٹک ڈالنے کا طریقہ سکھوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں اکی اکی جی اللہ موسیقی موسیقی